تو گائز یار ہالی ووڈ موویز دیکھنا تو ہم میں سے ہر کسی کو پسند ہے لیکن آج کے ٹائم پہ ایک اچھی ہالی ووڈ مووی دھونڈ کے لانا بہت زیادہ مشکل کام ہو چکا ہے تو بس میں آپ کے اسی مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے ہالی ووڈ کی کچھ نیو مزیدار ٹاپ ٹویلو نیو فینٹسی، ایڈونچر موویز اور ایک بہت ہی کمال کی ویب سیریز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو ابھی کے ٹائم پر ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو بھی میری طرح ہالی ووڈ موویز دیکھنا پسند ہے تو میک شر آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں جو بیل آئیکن ہے اسے آن کر کے آنل پہ سیٹ ضرور کرنا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سبھی لوگوں کے پاس سب سے پہلے پہنچ پرشنسہ سکے تو چلیے بینا دیری کے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ہماری آج کی نمبر دنس کی مووی سے جس کا نام ہے دہ ہنٹرز پریئرز یہ دو ہزار سترہ میں ریلیز ہوئی ایک ایکشن تھرلر مووی ہے جسے آئی ایم ڈی بی کی طرف سے 5.7 آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دکھائی جاتی ہے لکس نام کے کانٹریکٹ کی لڑکی جو کی پیسے لے کے لوگوں کو مارنے اور کڈنیپ کرنے کا کام کرتا ہے اب ایسے میں ایک دن لکس کو ایک ایلی نام کی لڑکی کو مارنے کا کانٹریکٹ ملتا ہے جس کے بعد لکس نکل جاتا ہے اپنے اس کانٹریکٹ کو پورا کرنے کے لیے لیکن کہانی میں ٹویسٹ تو بتا ہے جب وہاں پہ جانے کے بعد لکس کو پتا چلتا ہے کہ ایلی اصل میں ایک بے گناہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے مارنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ ایلی کو زندہ چھوڑ دیتا ہے لیکن ایسے میں لکس نے اپنے کانٹریکٹ کو پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے کچھ بہت ہی خطرناک لوگوں کو بھیڑ دیا جاتا ہے ایلی کے ساتھ ساتھ لکس کو بھی مارنے کے لیے اب ایسے میں لکس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے اس لڑکی کی جان بچائے گا تو آخر وہ لڑکی کون ہے اور آخر وہ لوگ اس لڑکی کو کیوں مارنا چاہتے ہیں اور ایسے میں کیا لکس اس لڑکی کو بچا پائے گا یا پھر نہیں وہی سب مسٹری سے بھری ہوئی کہانی جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو دیکھنا پڑے گا تو نمبر نائن پہ جو مووی آتی ہے اس مووی کا نام ہے نائٹ فیئر یہ 2015 میں ریلیز ہوئی ایک ہورر مسٹری مووی ہے جسے آئی ایم ڈی بی کی طرف سے F5 out of 10 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اس مووی کے اندر میں کہانی دکھائی جاتی ہے تھومس اور لوک نام کے دو دوستوں کی جو کی ایک رات کو ایک ٹیکسی کو بک کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر جانے کے لیے اب ایسے میں وہ ٹیکسی والا ان لوگوں کو اپنی ٹیکسی میں بٹھا دیتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے لیکن جب پیسے دینے کی باری آتی ہے یہ دونوں وہاں سے اتر کے بھاگ جاتے ہیں اب ایسے میں ان لوگوں کے لیے یہ صرف ایک مزاک تھا لیکن کہانی میں ٹویسٹ تو بتایا جب وہ ٹیکسی ڈرائیور ایک سائیکوپیت کلر نکلتا ہے جس کے بعد وہ ان دونوں کے پیچھے بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کو مارنے کے لیے اب ایسے میں یہ لوگ اپنے آپ کو اس ٹیکسی ڈرائیور سے کیسے بچائیں گے اور آگے مووی میں جو کچھ بھی انٹریسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ سب جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو دیکھنا پڑے گا اب اس مووی کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یار کبھی کبھی ایک چھوٹا سا مزاک آپ کو کتنا بھاری پڑھ سکتا ہے تو اگر آپ کوئی ایسی مووی دیکھنا چاہتے ہو جو کہ آپ کو سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک پورا باندھ کے رکھے تو میرے حساب سے آپ اس مووی کو ون ٹائم ووچ کے لیے ٹرائی کر سکتے ہو تو نمبر ایٹ پہ آپ کو ایک بہت ہی کمال کی سروائیول مووی دیکھنے کو ملنے والی ہے جس کا نام ہے اون ایل از لاسٹ یہ 2023 میں ریلیز ہوئی ایک ایک ایکشن ایڈونچر مووی ہے جسے آئی ایم ڈی بی کی طرف سے 6.9 آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دکھائی جاتی ہے تھومس نہ نام کے ایک آدمی کی جو کی اپنی بوٹ کو لے کے سمدر کے بیچو بیچ کھومنے کے لیے جاتا ہے لیکن اچانک سے سمدر کے بیچو بیچ جانے کے بعد اس کی بوٹ کے اندر کچھ عجیب طرح کی خرابی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بوٹ وہیں پہ بند پڑ جاتی ہے اور اس کی بوٹ اچانک سے ایک بہت بڑے کنٹینر سے جا کے ٹکرا جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بوٹ میں ایک چھید ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارا پانی بھی اس کی بوٹ میں بھرنے لگ جاتا ہے اور اب ایسے میں روبرٹ ایک ایسی جگہ کے اوپر پھنسا ہوا ہے جہاں سے اسے کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی اور اوپر سے نہ تو اس کے پاس زیادہ کھانا ہے نہ ہی پانی تو اب ایسے میں بنا کھانا اور پانی کہ روبرٹ یہاں پہ کتنے دنوں تک سروائیو کر پائے گا اور آخر وہ یہاں سے زندہ باہر مووی کے اندر آپ کو زیرو ڈائیلوگ دیکھنے کو ملیں گے یعنی کہ ایک سیمپل سی سائلنٹ مووی ہونے والی ہے جسے دیکھنے کے لیے آپ کو اسے فیل کرنا ہوگا تو اگر آپ کو اس طرح کی سولو سروائیول والی مووی دیکھنا پسند ہے تو آپ اس مووی کو ایک بار ٹرائی کر سکتے ہو تو نمبر سیون پہ جو مووی آتی ہے اس مووی کا نام ہے دا گرین اینو یہ 2030 میں ریلیز ہوئی ایک ایڈونچر ہورر مووی ہے جسے ایڈی بی کی طرف سے 5.8 آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دکھائے جاتے کچھ کالیج سٹوڈنٹس کی جو کی آدھیواسی لوگوں کے حق کے لیے بات کرتے تاکہ وہ ان لوگوں کا وکاس ہوتا دیکھ سکے اب ایسے میں ایک دن ان لوگوں کو لوگ یہاں سے زندہ باہر نکل پاتے ہیں یا پھر نہیں وہی سب کہانی جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو دیکھنا پڑے گا اگر آپ نے رانگ ٹرن مووی دیکھی ہے تو یہ مووی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو نمبر سکس پہ جو مووی آتی ہے اس مووی کا نام ہے ربو کٹ یہ 2015 میں ریلیز ہوئی ایک ایکشن سائی فائی مووی ہے جسے آمڈی بی کی طرف سے 6.7 آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دکھائی جاتی ہے ہمارے فیوچر ورلڈ کی جہاں پہ زیادہ پاپولیشن اور پولیوشن کی وجہ سے ارث اب انسانوں کے رہنے لائک نہیں بچا اب اسی بیچ ہمیں کہانی دکھائی جاتی ہے ایک چھوٹے بچے کی جو کی ایک ایسی دنیا کے اندر سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس دنیا کے اندر اس کا کوئی بھی نہیں لیکن اسی بیچ اس کی ملاقات ہوتی ہے ایپل نام کی ایک لڑکی سے جس کے بعد ان دونوں کی اچھی خاصی فرنڈشپ ہو جاتی ہے لیکن کہانی میں ٹویسٹ تو بتایا جب ایک دن اچانک سے کچھ بہت ہی خطرناک لوگ ایپل کو کڈنیپ کر کے چلے جاتے ہیں جس کے بعد یہ لڑکا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے ایپل کی جان بچائے گا یا پائے گا یا پھر نہیں اور اس بیچ مووی کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو دیکھنا پڑے گا مووی کے اندر آپ کو بہت ہی زیادہ خون خرابہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی بروٹ مووی دیکھنا پسند ہے تو آپ اس مووی کو ٹرائے کر سکتے ہو تو نمبر 5 پہ جو مووی آتی ہے اس مووی کا نام ہے The Green Night گوین نام کے ایک لڑکے کی جو کی ایک شاہی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اب ایسے میں گوین اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ King Arthur کی طرح ایک بہت بڑا یودھا بن سکتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایک adventure سفر پہ بھید دیا جاتا ہے ایک بہت ہی خطرناک منسٹر کا سامنا کرنے کے لیے لیکن اس کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اسی بیچ اس کے سامنے الگ الگ طرح کی problems آتی رہے گی تو آخر یہ problems کیا ہونے والی ہے اور آخر کیا گوین ان ساری problem کا سامنا کر کے اپنے آپ کو یودھا ثابت کر پائے گا یا پھر نہیں وہی سب کہانی جاننے کے لیے آپ کو اس movie کو دیکھنا پڑے گا اب اگر آپ کو اس طرح کے historical movie دیکھنا پسند ہے تو آپ اس movie کو ایک بار try کر سکتے ہو تو number 4 پہ جو movie آتی ہے اس movie کا نام ہے knock knock یہ 2015 میں ریلیز ہوئی ایک horror crime movie ہے جسے IMDB کی طرف سے 4.9 out off 10 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اس movie کے اندر میں کہانی دکھائی جاتی ہے ایوان نام کے ایک آدمی کی جو کی اپنی وائف اور اپنے بچوں کو گھومنے کے لیے بیج دیتا ہے اور وہ گھر پہ ہی رکتا ہے تاکہ وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنا کام کر سکے لیکن اسی بیچ دیر رات کو ایوان کے گھر پہ دو لڑکی آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنا راستہ بھول چکی ہے اور وہ لوگ چاہتی ہے کہ ایوان ان لوگوں کو اپنے گھر کے اندر تھوڑی دیر رکھنے دے جب تک کی بارش رکھ نہیں جاتی اب ایسے میں ایوان ایک بہت اچھا آدمی ہے جس کی وجہ سے وہ ان دونوں کو اپنے گھر میں رہنے دیتا ہے لیکن کہانی میں ٹویسٹ اوپاتا ہے جب دھیرے دھیرے کر کے وہ دونوں لڑکیاں ایوان سے فیزیکلی کنیکٹ ہونے لگ جاتی ہیں لیکن ایوان اپنی وائف کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی فیزیکل کنیکشن نہیں بنانا چاہتا جس کی وجہ سے وہ ان دونوں لڑکیوں کو دوسرے دن اپنے گھر سے نکال دیتا ہے لیکن اس کے بعد مووی میں جو کچھ ٹویسٹ وغیرہ آتا ہے وہ سب جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو دیکھنا پڑے گا مووی کی سٹوری کافی اچھی ہے جسے آپ ون ٹائم وچ کے لیے ایک بار ٹرائی کر سکتے ہو تو نمبر تھرڈ پہ جو مووی آتی ہے اس مووی کا نام ہے نوکٹرن اینیمل یہ دوہزار سولہ میں ریلیز ہوئی ایک کرائم تھرلر مووی ہے جسے آئی ایم ڈی بی کی طرف سے سیون پوائنٹ فائیو آو ٹاپ ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دکھائی جاتی ہے جیک نام کے ایک آدمی کی جس کا ایک دن کچھ لوگوں سے بحث ہو جاتی ہے اب ایسے میں سامنے والے لوگوں کو جیک کا یہ بڑھتاو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جس کی وجہ سے وہ لوگ جیک کی وائف اور اس کی بیٹی کو کڈنیپ کرتے ہیں اور ان دونوں کے ساتھ بہت ہی بری طریقے سے ریپ کر کے ان دونوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایسے میں جیک کی وائف اور اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد جیک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے ان لوگوں کو ڈھونڈ کے اپنی وائف اور اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لے کے رہے گا تو آخر کیا جیک ان لوگوں کو ڈھونڈ کے اپنی وائف اور اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لے پائے گا یا پھر نہیں اور اس بیچ مووی کے اندر جو کچھ بھی انٹریسٹنگ چیزیں ہونے والی ہیں وہ سب جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو دیکھنا پڑے گا اب میں نے صرف آپ کو یہاں پہ مووی کی بیسک سی سٹوری بتائی ہے اصل میں مووی کے اندر آپ کو کافی کمال کی سٹوری دیکھنے کو ملنے والی ہے اگر آپ کو اس طرح کی کرائیم تھریلر والی موویز دیکھنا پسند ہے then definitely آپ اس مووی کو ون ٹائم وچ کے لیے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا تو نمبر سیکنڈ پہ آپ کو ایک بہت ہی کمال کی مووی دیکھنے کو ملنے والی ہے جس کا نام ہے The Hobbit Part 2 year 2013 میں ریلیز ہوئی ایک فینٹیسی ایڈونچر مووی ہے جسے آمڈی بی کی طرف سے 7.8 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اب یہ مووی Hobbit سیریز کا سیکنڈ پارٹ ہے اگر آپ نے اس کے پہلے پارٹ کو نہیں دیکھا تو آپ میری پچھلی والی ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور یار پچھلی والی ویڈیو میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا پارٹ 2 کے لیے تو جنہوں نے بھی اس کے پارٹ 1 کو دیکھ لیا اب اس کے پارٹ 2 کو بھی ہندی لینگویج میں دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ اس کے پارٹ 3 کو بھی دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں جا کے ضرور بتا دینا اب اگر بات کریں اس مووی کی کہانی کے بارے میں تو اس مووی کی کہانی کی شروعات وہی سے ہوتی ہے جہاں پہ اس کے پہلے پارٹ کی اینڈ ہوتی ہے یعنی کی اس مووی کو دیکھنے کے لیے کمپلسری آپ کو اس کے پارٹ 1 کو پہلے دیکھنا پڑے گا تو فائنلی نمبر 1 پہ آپ کو ایک بہت ہی کمال کی ویب سیریز دیکھنے کو ملنے والی ہے جس کا نام ہے Alice in Borderland یہ 2020 میں ریلیز ہوئی ایک بہت ہی کمال کی سائی فائی ڈراما سیریز ہے جسے آئی ایم ڈی بی کی طرف سے 7.7 آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اب اگر بات کریں اس سیریز کی کہانی کے بارے میں تو اس کے اندر ہمیں کہانی دکھائی جاتی ہے تین دوستوں کی جو کی اچانک سے ایک دوسری دنیا کے اندر چلے جاتے تھے اور اس دنیا کے اندر انہیں زندہ رہنے کے لیے گیمز کو کھیلنا ہوگا اور اگر انہوں نے لیمیٹڈ ٹائم کو رہتے گیم کو پورا نہیں کیا تو ان لوگوں کی جان چلی جائے گی یعنی کہ یہ لوگ اب ایک ایسی دنیا کے اندر پہنچ چکی ہے جہاں پہ زندہ رہنے کے لیے انہیں ہر دن نئی نئی گیمز کو کھیلنا ہوگا اور اوپر سے یہ لوگ اگر گیم ہار گئے تو ان لوگوں کی وہیں پہ موت ہو جائے گی اب آخر یہ لوگ یہاں پہ کیسے پہنچے اور آخر کیا یہ لوگ یہاں سے زندہ باہر نکل پاتے ہیں یا پھر نہیں وہی سب کہانی جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو دیکھنا پڑے گا تو چلیے اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ان ساری موویز کو دیکھ کے انجوائی کرو